اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ٹین کلاس کی کیمیسٹری کا چپٹر نمبر دو کاربن سلیکون انڈ دیر کمپاؤنٹس پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کنا مت بھولے گا تاکہ آنے والی تمام نالجبل ویڈیوز کی اپ ڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے تھینکیو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کاربن اور اس کی ایلوٹرپک موڈیفکیشن باقی بولز کیا ہوتے ہیں ڈائمنڈ ڈیفائٹ اور ان کے سٹرکٹرز کاربن کی کیمیکل اینڈ فیزیکل پروپرٹیز سلیکون سلیکون کہاں پایا جاتا ہے اور سلیکون کیسے بنتا ہے سلیکون کی خاصیت اور اس کو استعمال کرنے کا طائقہ سلیکا ووٹر گلاس سلیکل گارڈن اینڈ سلیکا جیل انٹروڈکشن کاربن اور سلیکون پروڈک ٹیبل میں فورتھ ایک گروپ سے بلونگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں ایلیمنٹس کی بیلنس شیل میں چار الیکٹرونز ہوتے ہیں فگر میں کاربن اور سلیکون کی الیکٹرونک کنفیگوریشن دکھائے گئی ہے کاربن کے پہلے شیل میں دو الیکٹرونز ہیں دوسرے میں چار دوسرا اور چوتھا شیل کھالی ہے ان میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے سلیکون کے پہلے شیل میں دو الیکٹرونز ہیں دوسرے میں چار تیسرے میں آٹھ اور چوتھے میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے کاربن ایک میٹل ہے بٹ سلیکون ایک میٹلویڈ ہے اکرنس آف کاربن زمین میں موجود مدنیات میں کاربن کا سولوہ نمبر ہے زمین میں کاربن کے دو سامپائے جاتی ہیں ایک ہے کاربن کا فری اسٹیٹ مطلب کاربن کسی اور ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا اور ایک ہے کمبائن اسٹیٹ کاربن کسی اور ایلیمنٹ کے ساتھ اپنے پیورٹ فارم میں کاربن تین قسم کا ہوتا ہے اور وہ تین قسم کرسٹلائن فارم میں ہوتے ہیں دوسرا قسم ہے گریفائٹ دوسرا ہے ڈائیمنڈ تیسرا بک منسٹر جسے بکی بولز بھی کہا جاتا ہے کاربن کا مکھیا زہریہ کوئلہ ہے کوئلے میں کاربن کے ساتھ کچھ اور ایلیمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں ہائیڈروجن اکسیجن نائٹروجن سلفر اور بھی بہت سے ایلیمنٹ کاربن کو کوئلے میں تبدیل کرنے کے کچھ سٹیجس ہیں کاربن کو کوئلے میں تبدیل کرنے کا پہلا سٹیج ہے پیٹ پیٹ ایک نارم ماتا ہوتا ہے پیٹ ایک نارم ماتا ہے جو ختم شدہ ترکتوں سے بنتا ہے اس کے بعد پیٹ ایک پران کوئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے لگنائٹ کہا جاتا ہے پھر ایک نارم کوئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے بیٹیومن کہا جاتا ہے آخر میں بیٹیومن ایک سخت کوئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے انتھرسائٹ کہا جاتا ہے کیسے چیز میں کاربان کی کتنی پرسن موجود ہے اور اس کی انر جی ویلیٰ کیا ہے وود وود میں کاربان 50% موجود ہے اور اس کی انر جی ویلیو 19,800 لوجولز پر کےجی پیٹ پیٹ میں کاربان کی 59% موجود ہے اور اس کی انرجی ویلیو ہے 18,700 کلو جولز پر کلو گرام لگ نائٹ لگ نائٹ میں کاربان 61% موجود ہے انرجی ویلیو 20,900 سے لے کر 25,700 کلو جولز پر کلو گرام ہے بیٹیومن بیٹیومن میں کاربان 78% موجود ہے اور انرجی ویلیو 32,100 کلو جولز پر کلو گرام ہے انتریس ایٹ انتریس ایٹ میں کاربان 91% موجود ہے اور انرجی ویلیو ہے 32,600 کلو جولز پر کلو گرام میتھین کو اکسیڈن کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو کاربان بلیک پریڈیوس ہوتا ہے کاربان بلیک بھی کاربان کا ایک قسم ہے جب لگڑی کو گرم کیا جاتا ہے تو ہمیں چار کول ملتا ہے پانی یا کھانے کے کسی چیز میں کسی بھی قسم کی بدبو ہوتی ہے اس بدبو کو ختم کرنے کے لئے چار کول استعمال کیا جاتا ہے جب کوئلے کو گرم کیا جاتا ہے تو کوک بنتا ہے کوک کاربان کا خالص قسم ہے کوک کو ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ استعمال کیا جاتا ہے کمبائنڈ اسٹیٹ میں کاربان پیٹرول اور قدرتی گیس بنتا ہے قدرتی گیس کو میتھین کہا جاتا ہے پیٹرول اور قدرتی گیس ہائیڈروجن اور کاربان کا مکسچر ہے جب ہائیڈروجن اور کاربان ملتے ہیں تو ہنیں ہائیڈرکاربان کہا جاتا ہے کاربان اکسیجن کے ساتھ بھی ملتا ہے کاربان مونوکسیڈ اور کاربان ڈاکسیڈ بنتے ہیں کاربان پتھڑوں میں بھی ہوتا ہے کاربان کا سب سے بڑا پتھر کیلشیم کاربنیٹ که لاتا ہے جو چوک اور چونہ بنانے میں کام آتا ہے ایلوٹرپک فارمز آف کاربان ایک ایلیمنٹ کے دو یا دو سے زیادہ اقسام کو ایلوٹرپ بھی کہتے ہیں ایلوٹرپس میں ایلیمنٹ کی کیمیکل پروپرٹیز سیم ہوتی ہیں اور فیزیکل پروپرٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کاربان کے چار ایلوٹرپک فارمز ہیں جو سولیڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ڈائمنڈ، گریفائٹ، بکی بولز ڈائمنڈ ڈائمنڈ کاربان کا کرسٹلائن فارم ہے ڈائمنڈ ساؤتھ ایفریقہ، برازیل، انڈیا اور آسٹریلیا میں زیادہ پائے جاتا ہے ڈائمنڈ جمکدار اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ وہ چیز ہوتی ہے جس میں سے روشنی آرام سے گزر سکے ڈائمنڈ کی دنسٹی 3.51 گرام پر کیوبک میٹر ہے ڈائمنڈ کا ریفریکٹیو انڈیکس 2.54 میو ڈائمنڈ جو سب سے زیادہ ہے ڈائمنڈ الیکٹرک سٹی کا سب سے برا کنڈکٹر ہے ڈائمنڈ میں اسے بجلی نہیں گزر سکتی ڈائمنڈ کی میلٹنگ پوائنٹ 3500 ڈگری سنڈگریٹ ہے ڈائمنڈ میں کلرز اس کے میٹل اکسیڈ سے موجود کچھ امپیورٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈائمنڈ کے کلرز بلو گرین یلو ریڈ اینڈ بلیک ہوتے ہیں جو بلیک کلر کے ڈائمنڈ ہوتے ہیں انہیں بورٹ یا کاربینڈوں کہتے ہیں ڈائمنڈ چھیشی کو کٹنے اور پتھر کو توڑنے کے کام آتے ہیں جب ڈائمنڈ کو کاربن کے ساتھ جلائے جاتا ہے تو کاربنڈ آکسیڈ پیدا ہوتی ہے گریفائٹ گریفائٹ کو پلم بیگو بھی کہتے ہیں اور یہ سائیبیریا، سری لنکا اور کینیڈا میں پائے جاتا ہے گریفائٹ ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے ویتھ ڈل میٹلک لسچر یہ نارم ہوتے ہیں اور اویلی ہوتے ہیں اویلی سے مراد یہ ٹیسٹ کرنے میں بہت ہی سلپری ہوتے ہیں اس کی ڈینسٹی ڈائمنڈ سے کم ہوتی ہے جو کہ ہے 2.2 گرام پر کیبک سینٹی میٹر اس گوڈ کنڈکٹر آف لیکٹرک سٹی مطلب گریفائٹ میں سے بجلی آرام سے گزر جاتی ہے گریفائٹ الیکٹرارز بنانے کے کام آتے ہیں گریفائٹ اگر کسی کاغذ پر لگتا ہے کارلے دبے چھوڑ جاتا ہے اسی لیے پینسل کی نوک بنانے کے لیے گریفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے گریفائٹ کی میلٹنگ پوئنٹ 3000 ڈگری سینٹی گریٹ ہے لوبریکینڈ بنانے کے لیے گریفائٹ کو آئل کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جب گریفائٹ کو 700 ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم کیا جاتا ہے تو کاربن ڈاکسیڈ گیس ملتی ہے باقی بولز نائنٹین ایٹی تک کاربن کے الوٹرپیک فارم صرف گریفائٹ اور ٹائمنٹ تھے نائنٹین ایٹی فائف میں کاربن کی نیو الوٹرپیک فارم باقی بولز کو دسکور کیا گیا باقی بولز میں کاربن کے ایٹمز کی تعداد 40 سے لے کر 100 تک ہوتی ہے مطلب باقی بولز میں کاربن کے ایٹمز میکزیموم 100 ہوتے ہیں اور مینیموم 40 ہوتے ہیں اب اس کا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اس کے اسٹرکچر میں کوولینڈ بوننگ ہے مطلب ہر کاربن دوسرے کاربن کے ساتھ کوولینڈ بونڈ رکھتا ہے کاربن جب دوسرے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو ایک بول کی طرح شیپ بنا رہا ہے اس بول کے اندر پینٹاگون اسٹرکچر بھی بن رہا ہے اور ہیگزاکون اسٹرکچر بھی بن رہا ہے اس کی شیپس میں چینجنگ آ رہی ہے اس لیے ہم اسے ایلو ٹروپی کہتے ہیں مطلب کاربن ایٹم ایک ہے پر اس کی فوم الگ ہے پینٹاگون بن رہے ہیں مطلب ادھر 5 کاربان سے ہیگزاکون بن رہے ہیں تو ان میں 6 کاربان سے ٹرکچر آف ٹائم منڈ جب کاربان کے دو ایٹمز کے بیچ ایک کوولینڈ پونڈ بنتا ہے کاربان کا ایلو ٹروپ ڈائمنڈ بنتا ہے ڈائمنڈ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے پہلا طریقہ ہے ایف سی سی لیٹس جس میں ایٹمز سینٹر پر اور کیوبک اسٹرکچر کے انڈز پر ہوتے ہیں جیسے پہلی فگر میں دکھایا گیا ہے دوسرا ہے موٹیف کاربان کاربان لیٹس موٹیف کا مطلب ہے ایک ایٹم یا مولیکیول جو لیٹس پلیس پر اپنے پوائنٹس کو ہولڈ کرتا ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر ایٹم یا مولیکیول پریزنٹ ہے جو بورے اسٹرکچر میں ایک کمپونڈ بن کر باہر آ رہا ہے ڈائمنڈ کا اسٹرکچر ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک ایف سی سی لیٹس اور دوسرا موٹیف لیٹس وہ بھی کاربان کے دو ایٹمز سے ایک کو کہتے ہیں سی ون اور دوسری کو سی ٹو کمپونڈ کے اسٹرکچر میں کاربان کاربان بونڈ کی لیندھ 1.54 ڈگری ہے ہر کاربان کی بونڈ اینرجی 347 لوجولز پر مول ہے اسٹرکچر آف گریفائٹ گریفائٹ میں کاربان تین بونڈ بناتا ہے اور اس کا اینگل 120 ڈگری ہوتا ہے اور تینوں کاربان افس میں کوولینٹسلی لنکٹ ہوتے ہیں اور لیئر بناتے ہیں to form hexagonal ring hexagonal مطلب جس میں چھے کاربان ہو اسٹرکچر میں کاربان کی ہر لیئر ٹو ڈیمنشنل ہوتی ہے جیسے فگر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک رنگ کے بعد دوسری رنگ ہے اور دونوں کی بیچ میں ایک لیئر ہے اسٹرکچر میں ہر لیئر کی لیندھ ہے 1.42 ڈگریز اور ہر لیئر ایک دوسرے سے 3.35 ڈگریز کے ڈسٹنس پر ہے لیئر کے بیچ میں جو فورس ہے اس فورس کو کہتے ہیں ویک وینڈر والس فورس لیئر کے جو بینڈنگ انرجی ہے وہ بھی کم ہے اس لیے لیئر ایک دوسرے کے اوپر سلپ ہوتی ہیں یہ ہے گریفائٹ کا اسٹرکچر اور موڈفاس فارمز آف کاربان موڈفاس فارمز آف کاربان کو کاربان کنسیڈر نہیں کیا جاتا کیونکہ ایک سریز کی انیلائیسس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اسٹرکٹر گریفائٹ جیسے روڈاریک لین نیچر سے آتا ہے واقعی کے امورفاس فارمز الگ الگ طریقوں سے بنا جاتے ہیں کاربان کا پہلا امورفاس فارم ہے کول جو پلانٹس ختم ہو گئے تھے پلانٹس کے جو ریمین زمین کے اندر چلے گئے تھے کارڈکے ہوا تو ہائی ٹیمپریچر اور ایر کی اپسنس کی وجہ سے وہ کنوٹ ہو گئے تھے کول میں اور ان پلانٹس نے باہر ایک مٹیریل چھوڑا اس مٹیریل کو کاربان کھا گیا اب اس کاربان کو کول میں کنوٹ کرنے کے لئے ایک پروسس کیا گیا وہ پروسس چار اسٹریجز کے ذریعے ہوا پہلا اسٹریج تھا پیٹ اس کے بعد لگیمنٹ جس سے ہم بران کول کہتے ہیں اس کے بعد بیٹیومنس جس سے سوفٹ کول کہتے ہیں اور اس کے بعد فائنل اسٹریج آئے انتریسائٹ جس سے ہارٹ کول کہتے ہیں کاربان کا دوسرا مورفوس فارم ہے کوک بیٹیومنس کو تھرٹین ہنڈرڈ ڈگری سنڈگریٹ پر گرم کرنے سے کوک ملتا ہے پروسس کو کہتے ہیں اسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف کول کاربان کا تیسرا مورفوس فارم ہے چار کول چار کول ہمیں لکڑی کو جلانے سے ملتا ہے چار کول موسٹلی اس ڈومیسٹک فیول یوز ہوتا ہے چار کول میں جو ایمپیورٹی موجود ہوتی ہے وہ سلفر ہوتی ہے جب جانروں کی ہڈیاں جلائے جاتی ہیں تو ایمپیورٹی موجود ہوتی ہے اینیمل چار کول شگر انڈسٹریز میں شگر کا براؤن کلر ریموو کرنے کے کام آتا ہے پروپٹیز آف کاربان فیزیکل پروپٹیز ڈیمنڈ کے علاوہ کاربان کے جتنی بیلو ٹرپس ہیں سب بلیک کیام گریش بلیک کلر میں ہیں ان سب کا ملٹنگ بائنٹ 3000 ڈیگری سنڈکی ریٹ سے زیادہ ہے اور وہ سب بھی سولویٹ میں ان سولیبل ہیں اس لئے کاربان زیادہ تر پیٹرول کی کمبسشن کو ڈیفیوز کرتا ہے اس پروسس کو ڈی کاربان آزیشن آف انجلس خیاتے ہیں کمبسشن پروپٹیز کاربان کی پہلی کیمکل پروپٹی ہے کمبسشن تمام کاربان اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں تو پروڈیوز کاربان ڈیوکسیڈ گیس کمبسشن رییکشن اگزو ترمک رییکشن ہوتا ہے انہیں کریکٹرسٹکس کی وجہ سے کاربان اکثر کول کوک اور چار کول کے ساتھ ایز 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 ہوتا ہے کاربان کی دوسری کیمکل پروپٹی ہے کمبینیشن رییکشن کمبینیشن کا مطلب ہے کمبائن ہونا جڑنا تو اس رییکشن میں ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں کاربان ہائیڈرزن ایلومینیوم سلفر کیلشیم کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے to پروڈیوز ایڈیشن پروڈکٹس لائک کاربان ہائیڈرزن کے چار مولیک جولز کے ساتھ کمبین ہو رہا ہے تو ہمیں پروڈکٹ میں مل رہا ہے سی ایچ فور کاربان کی تیسری کیمکل پروپٹی ہے is ریڈیوسن ایجنٹ کاربان ایک پاورفل ریڈیوسن ایجنٹ ہے کیونکہ اس کے پاس اکسیجن کی ایفینیٹی سب سے زیادہ ہے کاربان بہت سے میٹل اکسیڈ کو ریڈیوس کرتا ہے جیسے پہلی ایک ایکشن میں ہیفیرک اکسیڈ پلیس کاربان دونوں ایلیمنٹ کا رییکشن ہائی ایم پر کروایا گئے ہے پروڈکٹ میں ہمیں کاربان مون اکسیڈ اور آئرن ملا ہے دوسرا رییکشن میں زنگ اکسیڈ اور کاربان کا رییکشن ہو رہا ہے چوتھے میں کپر اکسیڈ اور کاربان کا رییکشن ہو رہا ہے اسی طرح ہم میٹل اکسیڈ کا رییکشن کرویں گے کاربان کے ساتھ ایڈھائی ٹیمپریچر ہمیں پروڈکٹ میں کاربان ڈاکسیڈ یا کاربان منو اکسیڈ گیس ملے گی کاربان کی چوتھی کیمیکل پروپرٹی ہے رییکشن سویت سٹرونگ اکسیڈ ایجنٹ جب کاربان سٹرونگ اکسیڈ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ہمیں لبریکیٹ کاربان دا اکسیڈ گیس ملتی ہے ٹیٹی نیشن کاربان سبھی جانداروں میں پیجانے والا بنیادی ایلیمنٹ ہے کیونکہ کاربان ہمارے ہر کھانے پینے میں موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے روز مرہ کے استعمال کی چیزوں میں بھی کاربان موجود ہوتا ہے گیٹ نیشن ایک ایس پروسس ہے جس میں کاربان کے ایٹمز دوسرے ایٹمز کے ساتھ ایک بڑی سی چین بنا کر یا رنگ بنا کر پونٹ کرتے ہیں یہ عمل کرنے سے ہمیں کاربان کے بہت سارے کمپان ملتے ہیں جوز اف کاربان دائمونٹ اپنی چمک کی وجہ سے بہت ہی خاص حیثیت رکھتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بڑا دائمونٹ کے کلر ہوتے ہیں تو جب بلیک ڈائمونٹ ہیں وہ کم کوئلیٹی رکھتے ہیں اور وہ شیچے کو کاٹ نکے کام آتے ہیں گریفائٹ مشین بیسیکلز چین لیکٹرک موٹر کی بیارنگز کی فرکشن کم کرنے میں مدد کرتا ہے گریفائٹ اس گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹرک سٹی گرائے سیلز میں الیکٹر بنانے کے کام آتا ہے گریفائٹ پینس لیٹس میں بھی یوز ہوتا ہے کوک انٹ کول بہت اچھے فیول سین یہ زیادہ تر گھروں میں اور انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں کوک ایک پاورفل ریڈیوسنگ ایجنٹ بھی ہے اور یہ میٹل کے لیے یوز ہوتا ہے کاربن بلیک بلیک شوز کی پولیش اور انک بنانے میں بھی کام آتا ہے یہ تھے کاربن کے یوز سلیکون سلیکون کوکسر میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان رکھا جاتا ہے اور یہ ایک میٹی لویڈ ہے یہ پیرادک ٹیبل میں ایک گروپ میں پا جاتا ہے اور اس فیملی میں کاربن کے بعد سیکن نمبر پر ہے پا جاتا ہے کہ بھیلے زمین میں صرف سلیکیٹ پا جاتے تھے پھر ایٹین ٹوئنٹی تھری میں برازیل کی ایک سائنٹسٹ نے دیکھا کہ یہ ایک امورفوس سولڈ ہے اور اس کو سلیکون کا نام دے دیا سلیکون اوکسجن کے بعد ارث کرسٹ میں سب سے زیادہ پا جانے والا ایلیمنٹ ہے زمین کے جو مٹی والے علاقے ہیں ان میں اکثر سلیکون ہوتا ہے پچھلے چار سو سالوں سے سلیکون سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے اکرنس سلیکون کاربن کی طرح فری سٹیٹمن نہیں پایا جاتا بائنڈ فرم میں سلیکون سلیکون اوکسجن اور بہت سارے قسموں میں پایا جاتا ہے سرچ سینڈ کاربن ایڈ سٹرہ کاربن سلیکون کی پیوریسٹ فرم ہے جب سلیکون میٹل اوکسجن کی ساتھ کمبائن ہوتا ہے تب وہ کمپلیک سلیکیٹ بن جاتا ہے ٹیبل میں کچھ سلیکون ہیں ان کے فورمولا ہیں اور یوز ہیں گلاس سلیکون ہے فیلز پر اس کا فورمولا ہے ک دو او ڈاٹ ایل ڈو او تھری ڈاٹ سکس ایس آئی او ٹو یا پھر ک ای آئی ایس آئی تھری او ایٹ اور یہ سیرمس گلاس انڈ پوٹری میں یوز ہوتا ہے سلیکون ہے کاؤ لین فورمولا ہے ال ڈو او ڈو 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 ایس ڈو اور یہ کرکری میں یوز ہوتا ہے ہر سلیکون ہے مکا فورمولا ہے ک ای آئی تھری ایس آئی تھری او ٹین اور یہ الیکٹرکل تھری ایم جی او ڈو 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 اور یہ سیرم مکس میں یوز ہوتا ہے پانچ سلیکون ہے اس بیس ٹوس فورمولا ہے سی ای ایم جی ای سی فور اور ڈو الو اور یہ ہیٹ انسولیشن میں یوز ہوتا ہے پریپریشن آف سلیکون جب ہم میکنیشم پیور ڈرائی سینڈ کے مکس کو گرم کرتے ہیں ہمیں پروڈکٹ میں سلیکون ملتا ہے اس مکس میں ڈیالیوٹیڈ ہیٹرو کلورک ایسیڈ ایڈ کیا جاتا ہے اسے ہمیں میکنیشم میٹل اور میکنیشم اوکس ایڈ ملتا ہے جب ایسی اور ٹوکا کو کے ساتھ رییکشن کیا جاتا ہے تب بھی پروڈکٹ سیڈ میں سلیکون ملتا ہے پریپریشن آف سلیکون جب ہم میکنیشم پیور ڈرائی سینڈ کے میکس جٹ کو گرم کرتے ہیں ہمیں پروڈکٹ میں سلیکون ملتا ہے اس میکس جٹ میں ڈیالیوٹیڈ ہیڈرو کلورک ایسیڈ ایڈ کیا جاتا ہے اسے ہمیں میکنیشم میٹل اور میکنیشم اوکسیڈ ملتا ہے جب ایسی سی ایل فور کو کوڈم اور بوٹاشی میٹل میں سپاس کیا جاتا ہے تو ہمیں سلیکون ملتا ہے جب ایسی اور ٹوکا کوک کے ساتھ ریاکشن کیا جاتا ہے تب بھی پروڈکٹ سیڈ میں سلیکون ملتا ہے پٹیس امورفہ سلیکون براؤن کلور کا ہوتا ہے اور اس کی سپیسفک گریوٹی 2.35 ہے ریسٹو لائن سلیکون گری کلور کا ہوتا ہے اور اس کی سپیسفک گریوٹی 2.49 ہے سلیکون ایک نون مولیٹیل سولڈ ہے اس کی ملڈنگ پوائنٹ 1.410 ڈگری سنٹیگری ہے اور بوائلنگ پوائنٹ 2600 ڈگری سنٹیگری ہے سلیکون بہت سے سولمنٹ میں انسولیبل ہوتا ہے سلیکون اس پور کنڈکٹر آف لیکٹرک سٹی ایٹ روم ڈیمبریچر بٹ اگر روم ڈیمبریچر انکریز کیا جائے تو سلیکون کی کنڈکٹیوٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے سلیکون کی اسی پروپٹی کی وجہ سے وہ ایک سیمی کنڈکٹر ہے سلیکون الکلی سلیشن میں آرام سے ڈیزول ہو جاتا ہے سلیکون برونز اور سٹیل ایلویس میں یوز ہوتا ہے سلیکون کا پیوریس ٹائپ سیمی کنڈکٹر میں یوز ہوتا ہے سچ ایز کمپیٹر ٹرانزیسٹر اینڈ سولر سیلز سلیکون ایز لبیکینٹ یوز ہوتے ہیں وارٹر ریپیل کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اور انکر پولیش میں بھی یوز کیا جاتا ہے سلیکون اوکسائیڈ سلیکون تھری کرسٹلائن فارمز میں آیا جاتا ہے کوارڈز ٹری ڈیم آئٹ اینڈ کرسٹو بیل آئٹ پریپریشن سلیکون کو اوکسیجن کے ساتھ ہیٹ کرنے پر سلیکون ملتا ہے جب سوڈیم کو کنسنڈریٹڈ ایچ سی سلیوشن کے ساتھ رییکٹ کیا جاتا ہے تب بھی سلیکون سلیکون اور اوکسیجن کا میکرومولیکلر کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ میں سلیکون اور اوکسیجن آپس میں کوولینٹ لی لنکٹ کرتے ہیں اس سٹرکچر کے وجہ سے سلیکا نون ولیٹیل اور سبت ہوتا ہے اس کی میلڈنگ پوائنٹ فیفٹین ہنڈرڈ ڈگل سینڈ گریٹ ہے یوز سلیکا سیمنٹ گلاس اور برکس بنانے میں یوز ہوتا ہے یوز سلیکا آپٹیکل لینسز بنانے میں یوز ہوتا ہے سلیکا کے لارج کرسٹلائن مولیکیولز آئس کے انسٹرومنٹ بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ووٹر گلاس سوڈیم سلیکیٹ کو جب گرم باری میں کلایا جاتا ہے تو بہت سے لیکوٹ بنتے ہیں ان کو ووٹر گلاس کہتے ہیں یوز سوڈیم سلیکیٹ پیپر کٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ سوپ انڈسٹریز میں اس فلٹر بھی یوز ہوتا ہے انڈے خراب نہ جائیں اس لئے انڈو کو ووٹر گلاس میں رکھا جاتا ہے سوڈیم سلیکیٹ کا ڈیلیوٹیڈ سلیوشن کیمیکل گارڈین میں یوز ہوتا ہے سلیکا جیل جب ووٹر گلاس میں ایسید ڈالا جاتا ہے تو سلیکا جیل بن جاتا ہے سلیکا جیل کا فارمولہ ہے سلیکا جیل سلیکا سلیکا